ناظرین ڈراما سیریل سے آنے کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب ڈر جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندھا نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضا مند سے کروا دے تو ناظرین نے کہا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضا مند سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نے کی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی ہوشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن ترہاں ترہاں کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے بہت خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا ماند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا ماند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن ترہاں ترہاں کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے بہت خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہیں مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوا لے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد اجالہ کا رشتہ میرے لیے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی ہوشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن ترہاں ترہاں کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب ڈر جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندھا نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا ماند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا ماند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضا ماند سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضا ماند سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سرکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو نے کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن ترہاں ترہاں کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لیے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سرکشن میں ضرور دیجئے گا نیکی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے بہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندھا نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین کیا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کرن رضا مند ہوگی کرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کرن ترہاں ترہاں کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی ترہاں زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا ماند ہوگے اور نہ ہی کرن رضا ماند ہوگی کرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نے کیانے والی اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوٹ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن ترہاں ترہاں کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب ڈر جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے بہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندھا نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دست جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مد ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مد ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضا مد سے کروا دے تو ناظرین کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضا مد سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تناظرین کیا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن ترہاں ترہاں کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی ترہاں زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سرکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نے کی آنے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندھا نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضا مند سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضا مند سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو نے کیانے والی اپریسوٹ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے بہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کرن رضا مند ہوگی کرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضا مند سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضا مند سے اپنی رائکہ اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوٹ میں آپ دیکھیں گے کرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن ترہاں ترہاں کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی ترہاں زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو زہیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تناظرین کیا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی ہوشیاری اور چلاکی سے زرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ زرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر زرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح زرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر زرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو زرباب ڈر جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور زرباب کی شادی ہوگی زرباب کے گھر والے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب زرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کیرن رضا ماند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رزوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رزوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سرکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نے کیانے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کیرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضا مند سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کیرن کی شادی ضحیب سے ہوگی یا رضا مند سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نے کیانے والی اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے بہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندھا نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا ماند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا ماند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضا ماند سے کروا دے تو ناظرین کیا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضا ماند سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کیرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑو آلے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضا مند سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضا مند سے اپنی رائے کے اظہار کمنٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب ضرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے بہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہیں مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کرن رضا مند ہوگی کرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوا لے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تناظرین کیا کرن کی شادی ضحیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کرن بہت ہی ہوشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کرن رضا مند ہوگی کرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین کیا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائقہ اظہار کمنٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کرن بہت ہی ہوشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب ڈر جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا ماند ہوں گے اور نہ ہی کرن رضا ماند ہوگی کرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کرن کی شادی ضحیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا ماند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا ماند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سرکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب ڈر جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے بہت خوبی سمجھ جائیں گے کہ کرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہیں مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کرن کی کزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کرن رضا مند ہوگی کرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوا لے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین کیا کرن کی شادی ضحیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کرن ترہاں ترہاں کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کرن کو کوئی کام دھندھا نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کرن رضا مند ہوگی کرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضا مند سے کروا دے تو ناظرین کیا کرن کی شادی ضحیب سے ہوگی یا رضا مند سے اپنی رائقہ ظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب ڈر جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے بہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین کیا کیرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کیرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے وہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کیرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کیرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کیرن رضا مند ہوگی کیرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کیرن کی شادی ضحیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھنکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کیرن بہت ہی ہوشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کیرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب ڈر جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے بہ خوبی سمجھ جائیں گے کہ کرن کو کوئی کام دھندھا نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا ماند ہوں گے اور نہ ہی یا کرن کی شادی زہیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائکہ ظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار واشنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپریسوڈ میں آپ دیکھیں گے کرن بہت ہی حشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب در جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد دس جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لے مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا مند ہوں گے اور نہ ہی کرن رضا مند ہوگی کرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کرن کی شادی ضحیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائقہ اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو نیکی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کرن بہت ہی ہوشیاری اور چلاکی سے ضرباب کو اپنے ہاتھوں میں کر چکی ہے اب وہ چاہے گی کہ ضرباب سے حق مہر میں دو کروڑ لکھوا لیا جائے مگر ضرباب اپنے والدین کی وجہ سے مجبور ہوگا اور ایسا نہیں کر پائے گا تو کرن طرح طرح کے حربے کرے گی اور کسی نہ کسی طرح ضرباب سے حق مہر لکھوا لے گی اگر ضرباب نہیں لکھے گا تو اس سے کہے گی کہ اگر تم مجھے دو کروڑ حق مہر نہیں لکھو گے تو میں اس شادی سے صاف انکار کر دوں گی یہ شادی کبھی نہیں ہوگی تو ضرباب ڈر جائے گا اور حق مہر میں دو کروڑ لکھ دے گا جب کرن اور ضرباب کی شادی ہوگی ضرباب کے گھر والے بہت خوبی سمجھ جائیں گے کہ کرن کو کوئی کام دھندہ نہیں آتا وہ تو صرف باتوں سے سب کو بیواکوف بناتی ہے مگر دوسری جانب ضرباب کا بھائی کرن کی قزن اجالہ کو پسند کرنے لگا ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہے گا میں بھابی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد اجالہ کا رشتہ میرے لئے مانگ لیں مگر اس بات پر نہ تو ضحیب کے گھر والے رضا ماند ہوں گے اور نہ ہی کرن رضا ماند ہوگی کرن تو چاہے گی کہ اب کسی نہ کسی طرح اجالہ سے جان چھڑوالے اور اس کی شادی اپنے ہمسائے رضوان سے کروا دے تو ناظرین نے کیا کرن کی شادی ضحیب سے ہوگی یا رضوان سے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سکشن میں ضرور دیجئے گا شکریہ